نمسکر دوستوں آج بھارت اور انگلینڈ کے بیچ دوسری ٹس میچ کا تیسرا دن کھیلا جا رہا ہے آج ٹیم انڈیا کی شروعات اچھی نہیں رہی تھی پہلے گھنٹے میں ہی بھارت نے اپنے پانچ بڑے وکیٹ کھو دیئے تھے جس کے بعد کپتان ویرات کولی اور روی چندر نشون نے زبردست بلے بازی کی اور ٹیم انڈیا کو جیت کی دیلیس پر لاکھڑا کیا وہیں اس میچ میں کولی اور امپائر کے بیچ ایک ایسا واقعہ ہوا جسے دیکھ سب حیران رہ گئے جیہاں دوستوں اس ویڈیو میں ہم آپ کو آج کے کھیل کی پوری ہائیلٹس بتائیں گے تو اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں دوستوں بھارت اور انگلینڈ کے بیچ چار ٹس میچوں کی سیریز کا دوسرا مخابلہ چننے کے چپ آک میدان میں کھیلا جا رہا ہے انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹس کے تیسرے دن بھارتی ایٹیم کی شروعات کافی خراب رہی اور اس کے لگتار وکیٹ گرتے رہے دن کی شروعات ایک وکیٹ پر چوار رن سے ہوئی لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اسکور چھے وکیٹ پر ایک سو چھے رن ہو گیا تیسرے دن کے پہلے ہی اوور میں پجارہ رن آؤٹ ہوئے جو بہت ہی درباگے پونڈ رہا اس بار ان کے بلے نے انہیں دھوکہ دے دیا اور لے میں ہونے کے باوجود انہیں سستے میں پاویلین لوٹنا پڑا دوسری پاری کے انیسویں اوور میں انہوں نے کریس سے آگے نکل کر شارٹ کھیلنا چاہا لیکن گین صحی طرح سے ان کے بلے پر آئی نہیں شارٹ لیک پر کھڑے اولی پوپ نے گین کو فیل کر دیا اور ترند وکیٹ کیپر بن فوکس کے ہاتھوں میں تھرو کر دیا اس دوران انہوں نے کریس کی دشا میں واپس لوٹنے کی کوشش کی مگر ان کا بلہ ہاتھ سے چھوٹ گیا اور بن فوکس نے انہیں رن آؤٹ کر پاویلین بھیج دیا دوسری پاری میں پجارہ سات رن بنا کر رن آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بھارت کو پہلی پاری کے شتکویر روہید شرما سے بہت امیدیں تھی لیکن روہید شرما جیک لیچ کی گین پر چکمہ کھا گئے گین جب فوکس کے ہاتھوں میں پہنچی تو روہید کا پیر کریز کے لائن پر ہی تھا اور پلک جھپکتے ہی فوکس نے گلنیاں بھی کھیر دی کرکٹ کے نیموں کے انسار پیر کریز لائن کے اندر ہونا چاہیے اس طرح روہید بھی 26 رن کی پاری کھیل کر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد اجنگ کے رہانے کی جگہ رشب پانت کو پاچویں نمبر پر بلے بازی کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا پہلی پاری میں 58 رن بنانے والے پنچھکا اڑانے کے چکر میں جیک لیچ کی گین پر سٹمپ آؤٹ ہو گئے رشب پانت 8 رن بنا کر آؤٹ ہوئے حالانکہ کپتان ویرات کوہلی نے ایک چھوڑ سنبھالے رکھا تھا اور اس بیج بھارت کی لیڈ کو 300 کے پار لے کر گئے اس کے بعد موہین علی نے اجنگ کے رہانے کو بھی فسایا بارتیوب کپتان 14 گیندوں میں 10 رن بنا کر آؤٹ ہوئے دراصل رہانے قدموں کا استعمال کر گیند کھیلنا چاہتے تھے لیکن پچھ تک نہیں پہنچ پائے گیند میں اچھی خاصی اچھال تھی بلے کب باہری کنارہ لیتے ہوئے بول ہوا میں گئی جسے شارٹ لیگ میں کھڑے اولی پوپ نے ڈائیو مارتے ہوئے لپکا موہین علی گھا تک ثابت ہو رہے تھے 106 رن کے سکور پر انہوں نے اکشر پٹیل کو لبی ڈبلو آؤٹ کر دیا اس طرح 106 کے سکور پر بھارت کے چھے وکٹ گر گئے تھے وہیں دوستو اس میچ میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ میچ کچھ دیر کے لیے روک دیا گیا دراصل 38 اوور میں جب ویرات کوہلی رن کے لیے دوڑ رہے تھے تب وہ غلطی سے پچھ کے بیچ میں چلے گئے جسے امپائر نے دیکھ لیا پھر اس کے بعد امپائر ویرات کوہلی کے پاس گئے اور انہیں وارننگ دی اس کے بعد ویرات کوہلی بھی امپائر پر بھڑک گئے اور ان سے بحث کرنے لگے انگلینڈ کے کپتان جو روٹ بھی کوہلی کو دیکھتے رہ گئے وہ سمجھ نہیں پائے کہ کوہلی اتنا غصہ کیوں ہو گئے حالانکہ کچھ دیر بعد معاملہ شانت ہو گیا اور کوہلی نے اپنی بلے بازی جاری رکھی دوستو چھے وکٹ گرنے کے بعد بلے بازی کرنے آئے روی چندرن اشوین نے شروع سے ہی آکرامک رویہ اپنایا اور کپتان ویرات کوہلی کو اچھا ساتھ دیا کپتان ویرات کوہلی اور روی چندرن اشوین نے مل کر مشکل میں فسی ٹیم انڈیا کو عبارہ اور لنچ تک آگے کوئی وکٹ نہیں گرنے دیا تیسرے دن لنچ تک دونوں کے بیچ میں ساتھوے وکٹ کے لیے پچاس رنوں کی مہتو پونڈ ساجداری ہو گئی تھی لنچ تک بھارت کا سکور چھے وکٹ کے نقصان پر 156 رن تھا وہیں بھارت کی بڑھت بھی بڑھ کر 351 رن ہو گئی تھی لنچ کے بعد بھی کپتان ویرات کوہلی نے اپنی شاندار بلیبازی جاری رکھی اور اپنا آرچہ تک پورا کیا جس پچھ کو دنیا بھر میں کھیلنے لائق نہیں بتایا جا رہا تھا ایسے مشکل ٹریک پر کپتان ویرات کوہلی نے اپنا کلاس دکھایا اپنی اچھی تقنیق سے اس بلیباز نے ثابت کیا کی دہرے اور کلاس سے وہ وشو کے کسی بھی سطح پر رن بنا سکتے ہیں یہ کولی کا ٹیسٹ کریئر کا 25 آرچہ تک ہے اس کے کچھ ہی دیر بعد اشون نے بھی اپنا آرچہ تک پورا کیا اشون نے چھاچک گیندوں میں سات چوکے کی مدد سے شاندار آرچہ تک پورا کیا لوکل بوئی روی چندرن اشون نے 2017 کے بعد پہلا آرچہ تک لگایا ہے کولی اور اشون کے بیچ شتک یہ ساجداری بھی ہو گئی ہے دوستو ان دونوں کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے تو دوستو آپ ٹیم انڈیا کے آج کے اس پردرچن کو دس میں سے کتنے نمبر دوگے اس پر کمنٹ ضرور کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دنیواد